کیا سفتہ کیا مہنگا عوام کو کتنا ریلیف ملے گا پنجاب کا دوہزار چھہ سو ارب روپے سے زائد کا بجٹ آج پیش ہوگا جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے ایک سو چھانوے ارب روپے مختص کرنے کی تجویز نیا ٹیکس نہیں لگے گا پچاس ارب کی ٹیکس کی چھوٹ ملے گی محصولات قیمت میں تین خرب ستر ارب روپے کا حدف تنخواہوں اور پینشن میں دس فیصد اضافے اور کرونا کے سبب پچاس ارب کا ریلیف دینے کی تجویز ترقیاتی پروگرام کے لیے پانسو ساٹھ ارب رکھے جائیں گے بجٹ اجلاس پنجاب اسمبلی کے نئے ایوان میں شام چار بجے منقید ہوگا پنجاب حکومت اپنا تیسرا بجٹ آج پنجاب اسمبلی میں پیش کرے گی جنوبی پنجاب کے ساتھ اسلاح کو خصوصی پیکش دینے کی تجویز زلعی ترقیاتی پیکش کے تحت ساتھ اسلاح پانچ ارب بائیس کروڑ پہ دیے جائیں گے یہ فنڈز براہ راست حکومتی اراکین اسمبلی کے حلقوں میں خرچ ہوں گے ڈی جی خان، رحیم یار خان، مزفرگر، بہاون لگر، راجنپور، خانے وال اور لیا شامل پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں چھے سٹھ فیصد اضافے کا فیصلہ ڈیولپمنٹ کے لیے پانسو ساٹھ ارب مختص کرنے کی تجویز معاشری ترقی کے لیے دس ارب یونیورسل ہیلتھ پروگرام کے لیے اسی ارب دہات میں پانی، نکاسیات کی سکیمز کے لیے نواسی اشاریہ پانچ ارب اور روڈز کی بہاری پروگرام کے لیے چھے سٹھ ارب مختص کرنے کی تجویز ڈیسٹرک ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے تین سو ساٹھ ارب رکھے جائیں گے نئے مالی سال میں صحت اور تعلیم کے نئے منصوبے ہیلتھ بجر تیس فیصد اضافے کے ساتھ تین سو انہتر ارب ہوگا پانچ مدرینڈ چائل جس اپتالوں کے لیے انتیس ارب رکھے جائیں گے تعلیم کے لیے بارہ فیصد بڑھا کر چار سو چوبیس ارب کی تجویز چھے اشاریہ پانچ ارب سے آٹھ ہزار سکول اپگریٹ ہوں گے بچیوں کی تعلیم کے لیے آٹھ اشاریہ آٹھ ارب اور خواتین کو واقعتیار بنانے کے لیے پہلی بار چالیس ارب خرچ کرنے کی تجویز نئے بجٹ میں انٹر سیٹی کیریج آف گوڈز پر ٹیکس سوٹ ختم کرنے کی تجویز انشورنس ایجنٹ اور انشورنس بروکرز پر ہائی ویس کے طرح کمرشل پروپرٹی ٹیکس کی تجویز سا طرف کا حدف مکرر پانچ سے آٹھ ہزار فی کے نال وصول کیا جائے گا متبادل انرجی کے فروغ کے لیے الیکٹرگ گاڑیوں کی ریجسٹریشن پر پچاس فیصد ریایت ٹوکن ٹیکس فیز کے صرف پچیس فیصد وصول کرنے کی تجویز دس سال پر پریمیم گاڑیوں پر ٹوکن ٹیکس کی مت میں پچیس فیصد ریایت واپس لینے کی سفارش کی گئی نئے مالی سال میں انٹرٹینمنٹ پر جی ایس ٹی شرح صفر رہے گی انفرسٹرکچر دیویلپمنٹ سیز پر بھی چھوٹ برقرار ٹریول ایجنٹس کو ٹیکس ریلیف کی تجویز ڈریس دیزائنر پر سولہ فیسر سرویس ٹیکس برقرار رکھنے کی تجویز ڈاکٹر وکلا ہیلتھ کنسلٹنٹ کو پروفیشنل ٹیکس میں ریلیف ملے کا زرائی انکم ٹیکس وصولی کا حدف تین ارب بڑھایا جائے گا چھے لاکھ روپے تک زرائی آمدین والوں کے لیے چھوٹ زائد آمدن والوں پر ٹیکس شرح میں اضافے کی تجویز نہری پانی کے استعمال پر چارجز وصولی کی سفارش سالانہ پانچ ارب کا حدف مقرر جنوبی پنجاب ہر کے کسان متاثر ہوں گے جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے بڑا دن پہلی بار حکومت کی جانب سے جنوبی پنجاب کے لیے الگ بجٹ بیش کیا جائے گا سرائی کے خطے کے عوام اور تاجر برادنین نے پنجاب بجٹ سے امیدیں بابستہ کر لی کہتے ہیں پر امید ہیں حکومت ٹیکسس میں کمی کر کے ریلیف دے کی جنوبی پنجاب کی عوام کو ان کا حق ملے گا جنوبی پنجاب میں کرونا وائرس دم توڑنے لگا کیسز میں ریکارچ کمی مزفرگرہ اور ڈی جی خان میں کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوا ملتان میں ایک مریض جانبھاگ چودہ افراد وائرس کا شکار پنتالیس وینٹی لیٹر اور آئیسولیشن وات میں دو سو تیرہ بیٹس حالی سرگوزہ میں بیس افراد میں کرونا کی تصدیق میاں والی میں دو مریض صحت یاب اور چار نئے کیسز سامنے آئے یہ اسمان میں بارہ روزہ ٹائی فائٹ ویکسین مہم کا آغاز نو ماہ سے پندرہ سال تک کے بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی ویکسینیشن کے لیے ارون ایریا کے لیے ٹی میں تشکیل دورانے مہم انیس سے زار اسی بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی